اسلام علیکم سٹوڈنٹس سوالات اور اس کی جو ایسے طائب وغیرہ کی یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اس کے ہم نے گرامر میں صافتے اور لاحقے بھی الحمدللہ پڑھ لئے تھے جو اس کا کام بھی میں نے آپ لوگوں کروا جائے ساتھ جو امید ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس کے گرامر کا دوسرے پوزیشن ہے اور ہم یہ صرف اس کا فیلحال تو لکھنے کا کوئی کام نہیں ہے اور پیج نمبر سیونٹی ایٹ پر انہوں نے جو گرامر گی ہے زمیر اور اس کی اقسام زمیر اور اس کی اقسام اچھا زمیر کسے کہتے ہیں اس میں زمیر آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں زمیر اور اس کی اقسام تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں زمیر اس میں زمیر کسے کہتے ہیں دیکھیں اس میں زمیر کسے کہتے ہیں جیسے آپ انگلیس میں پورو ناؤن پڑھتے ہیں ایک پڑھتی ہے ناؤن جو نام ہوتا ہے اور پرو ناؤن وہی جو نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں اس میں ضمیر کہتے ہیں تو اب آپ سے سمجھ میں آجائے کہ اس میں ضمیر کہتے ہیں اس میں ضمیر کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ علی اسکول میں پڑھتا ہے میں نے اس کا نام ملیا آپ کے سمجھ میں آگیا کہ علی اسکول میں ایک بچہ ہے اس کا نام علی ہے اور وہ اسکول میں پڑھتا ہے تو اب میں وہ کہتا ہوں کہ وہ پاک آسپورٹ میں پڑھتا ہے وہ کلاہ ایٹ میں پڑھتا ہے وہ اچھا لڑکا ہے اس کے ابو آفیس میں کام کرتے ہیں تو میں نے جو کہا وہ اس تو یہ کیا ہے یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ ضمیر ہے تو یہ کیا کلاتا ہے یہ اس میں ضمیر کلاتے ہیں اب دیکھیں اس کی تعریف آپ کے سمجھ میں آگئے اب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کلمہ ہے اس میں ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پر انہوں نے ایک مثال جی ہے جیسے فائز اچھا لڑکا ہے وہ اپنا کام محنت سے کرتا ہے تو وہ جو ہی کیا ہے اس میں ضمیر ہے وہ سے مراد آپ کو سمجھ میں آگیا کہ فائز وہ اپنا کام محنت سے کرتا ہے تمام استاد اس کی تعریف کرتے ہیں یہ جو لفظے اس نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہ کیا ہے اس وہ ہے اس میں ضمیر ہے اس کی تعریف کرتے ہیں وضاحت ان جملوں میں وہ اور اس ضمائر ہیں جو فائز کے نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے یہاں پر اس میں ضمیر کی چند اقسان کا ذکر کیا ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں ضمیر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اس میں ضمیر کی قسمیں ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لئے استعمال ہو اس میں ضمیر اچھا ضمیر شخصی ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جو کسی شخص کے لئے استعمال ہو جیسے وہ اس ان انہوں تم آت میں ہم تو یہ سب چاہے یہ سب اس میں ضمیر شخصی ہے یعنی اس میں ایک شخص کا ذکروا وہ ایک شخص ہے اُس وہ شخص ہے ان وہ شخص ہے انہوں یہ بھی ایک شخص ہے تم وہی بھی ایک شخص ہے آت اور میں ہم یہ سب کیا ہے شخص ہیں اس کے بعد میں دیکھئے کہ ضمیر جو ہے وہ استفانیہ بھی ہوتا ہے استفانیہ سے مراد یعنی اس کے اندر سوال ہوتا ہے یہ وہ ضمیر ہے جو استفانیہ یعنی پوچھنے کے لئے بولی جاتی ہے کسی سے سوال کر جاتا ہے جیسے کون کون تھے وہ لوگ تو اس میں جو ہے کون سے مراد یہ اس میں سوال سے ذریعے کہ وہ جو لوگ تھے افراد سے وہ کون تھے اس کے بعد میں کس کس یہ بھی اس میں ضمیر ہے لیکن سوالیہ ہے یہ کس نے مارا یہ بھی اس میں ضمیر ہے استفانیہ ہے یعنی سوالیہ ہے کیا کیا تم نے کیا 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 تھا وہ ٹھیک ہے کون سے وہ شخص کون سے تھا تو یہ سب جو ہے یہ اس میں ضمیر کیسا 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 تھا وہ تو اس میں ضمیر ہیں لیکن یہ کیا ہیں سوالیہ ہیں اچھا ضمیر اشارہ بھی ہوتا ہے ضمیر اشارہ اس میں ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے ٹھیک ہے اس میں ضمیر کیا ہے کہ جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے مثلا یہ وہ وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا ہے اس میں ضمیر ہے تو اس میں ضمیر اشارہ آپ لوگ سمجھ جائے کہ وہ ضمیر جس میں کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ وہ تو یہ کیا ہے اس میں ضمیر اشارہ ہے اس کے بعد میں ضمیر تاکی گی جب شخصی زمائر کے ساتھ آپ اپنا خود کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ تاقید پیدا کرتے ہیں ایسی زمائر کو تاقیدی کہتے ہیں میں آپ زیادہ وہ خود چاہتا تھا اس کا اپنا فائدہ ہے دیکھیں اب کب سے پہلے جو ہے وہ تاقید کو سمجھیں کہ تاقید چاہے زمیر زمین تاقیدی زمین تو آپ کے سمجھ میں آ گیا تاقید تاقید کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی بات میں زور دے کر بولنا تاقید کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ میں آپ نے سنا بھی ہوگا کہ میں تمہوں تاقید کر رہا ہوں یعنی زور سے سختی کے ساتھ حکم دے رہا ہوں تو اسی کیا کہتے ہیں تاقید یعنی جب ایک شخص اپنا یا خود کا لفظ استعمال کرے آپ اپنا خود لفظ استعمال کرے تو اسے کیا آ جاتا ہے کہ اس کے باتے اندر زور ہے جیسے میں آپ گیا تھا یعنی میں تھا جو میں گیا تھا وہ خود چاہتا ہے وہ سے مراد دیکھیں وہ آدمی جس کا ہم ذکر کر رہا ہے خود تو ہم نے اس میں تاقید کر دی کہ وہ خود یہ بات چاہتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے حالانکہ اس کے سمجھ میں آگے لیکن اپنا کہہ کر اس کا بات میں ہم نے اور زیادہ تاقید پیدا کر دی سختی پیدا کر دی شدت پیدا کر دی اس کے بعد میں دیکھئے نمبر پان ضمیر تنکیری جو ضمائر غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے تنکیری کہتے ہیں مثلا کوئی یا کچھ وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یعنی جو شخص کسی معین کی جج جو جنسی میں ہمارے تو پتہ ہوتی ہے اس کے بارے میں یا اس شخص کے علاوہ اگر استعمال کی جاتی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں ضمیر تنکیری کہتے ہیں مثلا کوئی یا کچھ اب یہ ہم بتا نہیں ہوتا ہمارے کو ضمیر صفتی ضمیر صفتی وہ اس میں جس میں ضمیر کسی صفت صفت کے ساتھ واقع ہو جیسے مجھنا چیز کو یاد رکھیں مجھنا چیز کو جیسے ناس شخصہ مراد کیا ہے یعنی میں اس کے اندر صفت بتائی گئی ہے کہ بھئی میں ایک ایسا آدمی ہو جو کچھ بھی نہیں ہے ایک خط آدمی انپساری اپنی صفت بتائی ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے ضمیر صفتی کہلاتی ہے اس عقل من انسان سے ایسا عمل کرنے کی توقع نہ تھی اس عقل من تو اس اس میں ضمیر عقل من کہہ کر یہ اس کی صفت بھی بیان کر دی ہے تو ان مثالوں سے مجھ اور اس زمائر جو ہیں یہ کیا ہیں اس زمائر صفت کی ہیں تو اس طرح آپ لوگوں کا یہ کام تھا تو یہ دیکھیں آج کافی میں تو حمر کے لیے میں نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ المبارک کا وہ ہے اور آپ لوگ یہ تو آپ لوگ اپنی کافی لے کر آئیں گے تو آپ لوگوں کے پاس یہ قرم بک تو ہوگی تو آپ لوگوں کو میں یہ کام دے رہا ہوں کہ اس بک سے اتنے ضمیر کی تعریف مثالیں اور یہ جو آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ اس ان کون کیا کون سا کتنا یہ اور وہ اور اس میں ضمیر تو یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو خود یاد کرنا ہے تو اپنا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ